ہائی فرنڈز کیا حل ہے آپ کا خوپ ہے کہ آپ کا حل اچھا ہے کیسے ہو لڈلوں تو دوستوں آج میں ایک اور ویڈیو آپ کل کی افتار سے ریلیٹڈ میکر آیا ہوں تو آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ابھی اسی طرح سبسکر کر دیجئے گا اور ساتھ میں ہمارے ویڈیوز اپنے سرکل میں سے شیئر کریے گا اور ہمیں اپنا پیار ایسی دیتے رہی ہے گا دوستوں اس تو آپ نے آپ نے بہت دنوں سے یہ بات میڈیا میں سنی ہوگی کی جوکرین اور پرشیا کے اندر ایک جرد کی سکتی پیدا ہو رہی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سیریس ہونے والی ہے اس تو کہیں ایسا تو نہیں کی یہ گرلڈ وارڈ 3 کی ملک کروا تو کیونکہ بھی اگر کوئی دو دیش اگر جرد کی سکتی میں آتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ ساری دنیا پر پڑتا ہے ساری دنیا کی ایکانومی سارے دنیا کا بیپار ساری دنیا کوئی پوریزم اس چیز میں بہت میٹر کرتا ہے کہ ساری دنیا میں چانتی ہو کہیں ایسا تو نہیں کی اندو دیشوں کے بار سے کہیں کچھ ایسی سکتی پیدا ہو جائے ورلڈ وار ہو جائے اور جب ورلڈ وار ہوتا ہے تو ساری دنیا کے دیش اس میں شامل ہو جاتے ہیں جادہ در دیش تو دوستوں ان دونوں دیشوں کا جنگ مددہ یہ بہت قرآنہ ہے انیس سو اکیانوے میں جب ڈو ایس ایس آر سے مدد کئی دیش بنے اس میں سے ایک دیش مدد یکرین بھی تھا اور اسی سمجھ سے مدد اشیاء اور یکرین کی آپس میں جھگڑے کی خبریں سامنے آتی تھی دوستوں دو ہزارت تودہ میں اشیاء نے جو مدد اکرین کا جو مدد قدن پارٹ ہے جسے قریمیاں بولا جاتا ہے اس پہ جبرن اپنا ایک کھٹا بھٹا لیا اس نے اسے قبضیم نہیں لیا اور اب وہ ایس اکرین کا بھی ایک حصہ چاہتا ہے یہی ایک مددہ ہے مدد گھگڑے کا دوستوں جو حصہ پہلے کا مدد گشیہ کے پاس تھا جسے قریمیاں بولا جاتا ہے وہ بہت زیادہ گیس کا ایک بہت بڑا ایک مدد خروت ہے تو یہی اس گھگڑے کا آج کل بہت بڑا خود پھنتا جا رہا ہے اب آپ جو گروپک ڈونین ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ حصہ مدد جو کہ قبضے میں آج ہے کہ اس سے جو ادھر نیچل گیس کے بہت بھندار ہے وہ سیدھا سیدھا گروپ میں آئے اور وہاں کے لوگوں کے لیے وہ نیچل گیس کے جو ایک بھندار ہے اس سے ان کے لیے پیٹرولی پروڈکٹس اور اور چیز بن سکے اور یہ بات تب اس لیے وہاں پر ایک جوڈ کی شکریہ بنتی جا رہی ہے دوستو اب اگر آپ نے سائس کے معاملے میں دیکھیں اور اس لیے بہت بڑا دیش ہے اور یکرین ایک چھوٹا دیش ہے اب اس کو اگر اس لیے بڑا دیش چاہیے اس کی ہلپ کے لیے تو اسی سلسلے میں اس لیے بڑا دیش چاہتا ہے کہ وہ ن ای ٹی او یعنی کی ناٹوں میں شامل ہو جائے اور اس کی اگوائی امریکہ کے ہاتھوں میں ہے تو مطلب انڈریکٹلی امریکہ امریکہ یکرین کا ساتھ دے یہی ایک نڈائی کا نینکارن ہے اور اگر امریکہ اس میں آ جاتا ہے تو مطلب یکرین کی تاکہ بڑھ سکتی ہے اس لئے وہ ایزی گرشیا کو پانٹ کر سکتا ہے دوستوں جب بھی ورلڈ وار ہوتا ہے ساری دنیا کی اکانومی اس سے پرباویت ہوتی ہے تو کئی ایسا تو نہیں کہ ورلڈ وار سٹارٹ ہونے والا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو بتایا تھا کہ بھارت میں جو قلقی افتار ہوں گے وہ اس ورلڈ وار کو کیا گرہ ہونے نہیں دیں گے اور اگر وہ تھوڑے ٹائم کے لیے بھارت اس کے اندر آتا بھی ہے تو اس کو تھوڑے دنوں کے لیے دھوک لیں گے تھوڑے ٹائم کے بعد دوستوں انڈیا میں سب سے پاورفول آدمی انڈیا کی پرائیس منسٹری ہیں کیونکہ ان کے بعد سب سے زیادہ پاورز ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انڈیا اس ورلڈ وار سٹارٹ کو ہونے سے ڈوک دے اگر ایسے ہوتا ہے تو یہ مہنفتہ کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ ساری کرتی پہ مطلب امن اور شانتی شانتی ہونی چاہیے اب اس سے ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ جی جی ہی کل کی افتار ہیں اب کوئی بھی تیش اپنا اپنے آپ کو مطلب جھوڑکی سکتی میں نہیں تو اگر ہمارا بھارت دیش ورلڈ وار سٹری اور یکرین بشیر کنفریکٹ کو اگر روکنے میں مرتفل ہوتا ہے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ بھارت کے پرائیم منسٹر ہمارے مہدی جی کل کی افتار ہے اور اس سے ان کی جو کل کی افتار کی جو اگر پر تھیوری ہے وہ ان پر پوری طرف پھٹ بیٹھتی ہے اس لئے مانا جا سکتا ہے کہ وہ کل کی افتار ہے تو دوستوں ہوفلی آپ کو آج کا یہ ہمارا ویڈیو سمجھ آتے ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے سرگل میں اسے ملکیر کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو ابھی ابھی ترم سبسکر کر لیجئے گا اور اگلے ویڈیو کے لیے با بائی موسیقی موسیقی موسیقی